اسی طرح آپ دیکھی ایک ٹرانزیکشن تھا بیع المعاومہ بیع المعاومہ میں کیا ہوتا تھا کہ ایک سال کے اندر یہ زمین میں کیا فصل ہوگی گی میں بیچ رہا ہوں ایک سال میں جو بھی فصل ہوگی گی میں بیچ رہا ہوں ایک لاکھ روپے میں اب ہو سکتا ہے بمپر فصل نکل آئے گی ڈبل بہت اچھی فصل نکل گیا گی ہو سکتا ہے سیلاب وغیرہ کی وجہ سے وہ فصل خراب ہو جائے گی تو وہ لوگ فصل ایسے بیچتے تھے اور اس کے اندر نیچرلی ایک بھاو طے ہوتا تھا اپ ڈاؤن نیگوشیشن وغیرہ کے ساتھ میں رضا مندی کے ساتھ کوئی بیچ رہا ہے کوئی خرید رہا ہے لیکن صرف رضا مندی ایک شرط تھوڑی ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بیع المعاومہ میں کیا ہوتا تھا ایک سال میں کیا فصل نکلے گی بمپر نکلے گی جو بھی نکلے گی سب تمہارے نصیب اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جو مالِ گنیمت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ مالِ گنیمت جب تک تقسیم نہ ہو جائے تب تک بیچ نہیں سکتے اب مالِ گنیمت میں ایک ستاہی کا کیا شہر آنے والا ہے کلائریٹی نہیں ہے ہو سکتا ہے کچھ اچھا آئے گا ہو سکتا ہے کام آئے گا بھلے میں جو بھی شہریں بیچ رہا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام کیا کہا کہ نہیں بیچ سکتے جب تک تمہیں مل نہیں جاتا مل گیا تو کلیر ہو گیا کیا ملا اب بیچو تو اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اور ٹرانزیکشن تھے جیسے ایک اور حدیث ہے نحن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان بے اثماری حتی یبدو سلاہوہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمار فروٹس کو بیچنے سے منع کیا یہاں تک کہ کیوں کی صلاحیت نہ نکل آئے مطلب ابھی فل لگے ہوئے ہیں پیڑ پت ابھی معلوم نہیں پڑا کیسے بننے والے ہیں حتی یبدوہ سلاہوہا اس کی صلاحیت واضح نہیں ہوئی ہے جب واضح ہو جائے گی تب بیچو واضح نہیں ہوئی ہے تو اب سپیکولیشن والا معاملہ ہے ابھی نہیں بیچ سکتے ہیں اسی طرح نحل بائیہ والمبتاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیچنے والے کو بھی منع کیا خریدنے والے کو بھی منع کیا تو ہم دیکھتے ہیں کہ پورے لائن سے ایسے ٹرانزیکشنز ہیں جو اس زمانے میں ہوتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے سب کو حرام کیا بل اتفاق یہاں تک کہا کہ امام نووی نے صحیح مسلم کی کومنٹری میں شرح میں یہ بات بتائی ہے کہ اس موضوع پر جب انسرٹنٹی یعنی کہ جو بات واضح نہیں ہے یہ بڑی ہو تو اس بارے میں علماء کا اجمع ہے کسی عالم نے اختلاف اس بارے میں نہیں کیا لیکن آج عوام میں پوچھو تو ان کو کیا غرر کیا معلوم نہیں ہے میجر غرر یعنی جس میں میجر انسرٹنٹی ہو وہ حرام ہے بل اتفاق اور اس بارے میں آج عام آدمیوں پوچھو تو اس کو معلوم ہی نہیں ہے تو حقیقت تو یہ ہے کہ غرر is حرام غرر حرام ہے آج کے زمانے میں کہاں یہ دکھائی دیتی ہے انشورنس میں انشورنس میں کیا ہوتا ہے کہ آدمی انشورنس پریمیم پے کر رہا ہے انشورنس کمپنی انشورنس پریمیم لے رہی ہے جو شخص انشورنس پے کر رہا ہے چاہے وہ لائف انشورنس ہے چاہے وہ میڈیکل انشورنس ہے چاہے وہ ایکسیڈنٹ انشورنس ہے کوئی بھی قسم کا انشورنس ہے انشورنس پریمیم دینے والے کو معلوم نہیں ہے کہ ایکسیڈنٹ کب ہونے والا ہے موت کب ہونے والا ہے بیمار کب پڑھنے والا ہے معلوم ہی نہیں ہے نہ کمپنی کو معلوم ہے بلکل انسرٹنٹی ہے بلکل واضح کلیر میجر غرر ہے پہلی بات پہلی بات تو یہ معلوم نہیں ہے کہ بیمار پڑے گا نہیں پڑے گا ایکسیڈنٹ ہوگا یا نہیں ہوگا موت اس عمر سے پہلی ہوگی یا نہیں ہوگی معلوم ہی نہیں ہے نمبر دو ایکسیڈنٹ ہوگا تو کب ہوگا ہوگا یا نہیں ہوگا ایکسیڈنٹ ہوگا اگر تو کب ہوگا مالکہ پچیس سال بعد ایکسیڈنٹ ہوا یا بیمار وہ بیس سال کے بعد بیمار پڑا تو اسے یہ نہیں معلوم ہے کہ وہ بیمار پڑے گا تو کب بیمار پڑے گا تیسری بات اس سے یہ بھی نہیں معلوم ہے کہ جب ایکسننٹ ہوگا تو نقصان کتنا ہوگا یا بیمار پڑے گا تو بل کتنا آئے گا مطلب یہ بھی کلیر نہیں ہے تیسری بات یہ کلیر نہیں ہے کہ نقصان ہوگا تو کتنا ہوگا تین تین چیزیں میجر ہیں انکلیر ہیں اسی وجہ سے انشورنس کے بارے میں فتوہ یہ ہے یہ چھٹے قائدے کے تحت کہ انشورنس کرنا حرام اور بھی بہت سارے انشورنس میں نقصانات ہیں وہ ایک الگ ٹاپک ہے تو ہم شیئر مارکٹ کے بارے میں انشورنس کے بارے میں کچھ چیزیں مختصرا اور دیکھنے والے ہیں ایڈیشنلی آگے آج بھی سننے میں آتا ہے جو لوگ دیہات وغیرہ سائیڈ کے ہیں وہاں کھیتی باڑی چلتی ہے سننے میں آتا ہے کہ آج تک یہ سال کی یا یہ فصل کی بکنا اب تک یہ ٹرانزیکشن چلتا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چودہ سو سال پہلے حرام کر دی ہے اب تک ہم دیکھتے ہیں کہ کئی بار کئی جگہوں پر کہ یہ سال کی فصل بیج دی ہے یہ سیزن کی فصل بیج دی ہے کچھ آیا نہیں کچھ نکلا نہیں کچھ واضح نہیں ہوا بیج دی ہے تو یہ کیا ہے یہ ایک حرام کی شکل ہو گئی اسی طرح چلیے تھوڑے موڈن ورلڈ کی طرف آتے ہیں تو موڈن ورلڈ میں ہم آتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایسی کچھ چیزیں ہوتی ہیں کہ مسٹری گفت انسائیڈ خاص طور سے بچوں کے اس میں کہ کچھ تو مسٹریوس گفت اندر ہے اب اس کے لئے خرید رہے ہیں کلیئر نہیں یہ کیا ہے اندر واضح ہو کیا ہے بول دو کیا ہے اس کے پیسے لو کہتا ہوں اسلام نے کلیئر کٹ ٹرانزیکشن سکھا ہے دھوکے والی کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے لیکن یہ دھوکے کی ایک شکل ہے کہ مسٹریوس گفت انسائیڈ اب وہ مسٹریوس گفت کے ذریعے لوگ خرچ کرتے ہیں زیادہ خرچ کرتے ہیں کچھ تو مسٹریوس ہے تو اسلام نے کہا نہیں کلیئر بتاؤ کیا ہے کلیئر ہے بتاؤ اور بیچو اس کے اندر کوئی ایسی چیز نہ ہو کہ آدمی خرچا کیا پھر میں نے بہتا رہے یہ ہے اس کے لئے میں نے خرچا کیا تو disappointment بھی ہو سکتا ہے تو اسلام نے اس چیز کے اندر وہ جو bad feeling ایک دل میں آتی ہے نا وہ اس کی گنجائش نہیں چھوڑی ہے اسی لئے سب پوری clarity کے ساتھ ہونا چاہیے میں کچھ مثالیں بتا ہو رہا ہوں اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ wisdom کیا ہے اس کی حکمت کیا ہے اس کی حکمت یہ ہے کہ کوئی کسی اور پر ظلم نہ کریں کیونکہ اگر میں کہوں گا پات سوڑ پر میں خرید ہو کیا ہے میجیب میں اب وہ جوے کی شکل ہو گئی جواں ہے یہ clarity نہیں ہے تو اس چیز کے اندر وہ clear کا جواں ہو گیا